بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے سب کی حفاظت کرے جی آج ہم بنا رہے ہیں جی کپکک جو کہ بغیر میدے اور بغیر اون بغیر انڈے کے ہم بنائیں گے اور پانچ منٹ میں یہ زبردہ سے کپکک بن کے تیار ہو جاتے ہیں میری آج کے ویڈیو بچوں کی بہت فیورٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں بچوں کی فیورٹ کپکک بنائیں گے تو آئیے جی اسمیلا کرتے ہیں سب سب اہلہ جی ہم اوریو کے بسکٹ لے لیں گے تقریباً ٹونٹی ان کے بیس اوریو کے بسکٹ لے لیں گے اور آج جی میرے بچے بھی ماشاء اللہ سے میری ہیلپ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی فیورٹ ڈش تیار ہو یہ کپکک ان کو لے لینا ہے کریم کے ساتھ ہی اور اس کے لیے ہم چاہیے گا بیکنگ پاودر ایک کپ دودھ ٹھیک ہے بہت ہی آسانی سے بہت ہی جھٹ پٹ بن کے یہ ریسپی تیار ہو جاتی ہے تو آج سے جی میں اپنی ویڈیو میں ایک نئی چیز ایٹ کر رہی ہوں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروشی پڑھیں گے اور آپ جو ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ کے ہماری ویڈیو میں جو ہے اینڈ ہوں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھ جو ہے حدیعہ کیا جا سکے تو آئیے جی بسم اللہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے اوریو کو تقریباً تین سے چار چمچ دودھ میں ڈال کے دو کپ لے لیں گے ان میں ڈال کے اچھی طرح سے فوک کی مدد سے ان کو کرش کر لیں گے اتنی طرح میں ہم دروشیف کے لئے بسم اللہ پڑھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ رود دروشریف ہمارے نبی پاک کو حدیعہ کیا جا سکے تو یہ دیکھیں جی دودھ میں ہم نے اوریو ایڈ کر لیے اب ان کو فوکی مدد سے اچھی طرح سے دودھ میں جب آپ اوریو ایڈ کر دیں گے تو بہت آسانی سے بلینڈ ہو جائیں گے پیلٹ ہو جائیں گے ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑے گی دودھ بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ایک سے دو چمچ زیادہ سے زیادہ تین چمچ اس کا بلکل جو ہے میزہ گھڑا سا تیار کر لی لیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے تیار دھونوں کا اور اس میں آپ جو ہے ہم دو پینچ جو ہے ڈال دیں گے بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر جو ہے یہ ہم نے لینا ہے کیک بنانے والا ٹھیک ہے ایک بیکنگ پاورڈر ہوتا ہے جو چیز کو جو ہے نرم کرتا ہے ایک بیکنگ پاورڈر ہوتا ہے جو چیز کو پھولاتا ہے آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے لیے یہ کا بیکنگ پاورڈر تو آپ کا جو ہے آپ دوسرا کا ایک بھی بناتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا بنے گا یہ میرا بیکنگ پاورڈر ہی لیا ہے اس کے دو دو پینچ ہم ان میں ڈال کے تو ان کو دوبارہ سے جو ہے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارا بیکنگ پاورڈر جو ہے اچھی طرح سے ہو جائے مکس اور برطن جو ہے ہم نے اس کو پری ہیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی چیز آپ رکھ لیں تاکہ آپ جو ہے ڈریکٹر اس پین کے لیے یہاں جو بھی آپ نہیں رکھا ہے اس کے ڈریکٹر نہیں لگیں اوپر کوئی پلیٹ رکھ لیں یا کوئی چھنی رکھ لیں کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے جس میں سے بھاپ جیسے سٹینر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے ایک پلیٹ رکھ لی ہے سٹیل کی اس کے اوپر ہم یہ میرے تین کپ کا جو ہے تیار ہوئے مت decision اور میں نے جو ہے تیسرا کپ اپنے لئے تیار کر لیا اور یہ ہے میرے بچوں کے ہوگئے یہ جی دیکھیں اس کو میں نے پریہٹ کر لیا اور اب اس میں جی ہم رکھ دیں گے کپ کپ رکھ کے ہم اس کو جو ہے پانچ سے چھ مینٹ کے لیے جو ہے ہلکی دم والی آنچ پہ رکھ دیں گے اور پانچ سے چھ مینٹ بعد جو ہے ہمارے کپ تیار ہو جائیں گے آں یہ آپ چیٹ کرتے ہیں جی زبردست ہے جو ہمارے کپ کے ایک ہیں یہ تیار ہو چکے ہیں آپ ایک دفعہ جو ہے کسی پن کی مدد سے یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر ایک ایک اوریور لگا دیا ہے جی ڈیکوریشن کے لیے اور بہت ہی زبردست اور مزے کے اتنے کہ آپ کے بچوں کے فیوریڈ ہو جائیں گے یہ جی ہو چکے ہیں ہمارے کپ کے ایک تیار بہت ہی مزے کہ آپ بھی لازمی ان کو بنائیے گا انجوئے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کی دیئے گا اور مجھے میری فیملی کو اور ملک پاکستان کو اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا ہیپی انڈپینڈنس ڈے اوکے جی بائے بائے اللہ حافظ